یہ آپ کو ہر ولا سے نظر نہیں آتا ہے یہ چیک کریں اس ٹائم پہ اتنی زبردست ہوا چل رہی ہے نا اور اس چھت کے اوپر بیٹھ کے بھائی صاحب بار بی کیوں کیا ہونا آیا ہے کیا بات ہے اور ویو چیک کریں یہاں پہ دیکھیں سامنے آپ کو مری ویو پوائنٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بیریئے ٹاؤن میں رہتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں نا انجھوائے کرنے کے لیے ان کو پتا ہے کہ مری ویو کس چیز کا نام ہے مری ویو پوائنٹ سامنے پہاڑی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل بکوہ بیریہ اور میں ہوں میامیر پریسن الیون بی کا وان ٹونٹی فائی سکری آٹ کا یہ شاندر ویلا ہمارے پاس فور سیل مجود ہے اس کا نائنٹی فائی پرسن جانا وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس ویلا کا میں آپ کو انسائٹ ٹور دوں گا اور سب سے مزے کی بات اس ویلا کی خوصرہ لوکیشن کی میں آپ سے بات کرتا ہوں سامنے آپ کو جائے وہ مسجد نظر آ جاتی ہے جو کہ اس ویلا کے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے مسجد کا کام مال موسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے مسجد بھی الحمدللہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو جگہ آپ کو اپن سپیس نظر آ رہی ہے یہاں پہ بیری این فیوچر آپ کو پارک ریڈی کر کے دے گا یعنی کہ اگر میں یہ بولوں کہ آپ کا ویلا پارک فیسنگ ہے اور مسجد فیس ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا یہ سٹیٹ ڈینڈینڈ کورنر ہے ہمارے پاس اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سٹیٹ میں صرف وہی فیملیز آیں گی جو یہاں پہ رہائش پذیر رہوں گی تو آجیں بھائی صاحب آپ کو اندر سے ویلا کا ٹور کروا دیتے ہیں اندر انٹر جیسے ہی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کارپوچ ایریا آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کی یہ گاڑی ایزیلی پارک ہو سکتی ہے اس سائٹ پہ ایک گلی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ آپ کے گیس لندر گھر آئیں گے تھوڑا سا سمان پڑھا ہوا کپڑے اس چیز کو آپ اگنور کریں کیونکہ ویلا کا کام ہو رہا ہے کارپوچ ایریا سے جیسے ہم اندر آتے ہیں یہ ویلا کا مینڈ ڈور ہے یہ ہے اس کا ایک پرابر ٹی وی لاؤنج ٹی وی لاؤنج ہے اس کے ساتھ ہی یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ویلا کا کام کام آلماسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ ہوا ہے یہ اس کا سیپریٹ انٹرنس بھی ہے درائنگ روم کی یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ٹائل کا کام ہوا ہوا ہے الومنیوم وینڈوز کا کام هوا ہے دروازوں کا کام ہوا ہے پلمبرنگ لیکٹیکل کا سارا کام کمپلیٹ ہے صرف اس ولا میں آپ نے آگے اپنی فنشنگ آپ نے ایک کچن کی کروانی ہے اور کیبنٹس اگرہ جو اس میں لگنے والے وہ آپ نے جو ہے نا وارڈروب اگرہ کا کام کروانا ہے باقی اس میں فور سیلنگ سے لے کے دروازوں تک سارا اے ٹو زیٹ ٹائل کا سارا کام ہوا ہوا ہے تو یہ ڈرائنگ ڈوم ہے ڈرائنگ ڈوم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کافی سیلنگ ڈرائنگ ڈرائنگ ڈوم ہے فور سیلنگ آپ دے سکتے ہیں فور سیلنگ بڑی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے اور یہ اس ولا کا ٹی وی لانچ ہے وائٹ کلر کی ٹائل کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کا کچن ہے اوپن ٹھیک ہے یہاں پہ کچن کا کام آپ نے خود کروانا ہے آپ اپنی ماضی سے جیسا ماضی چاہیں آپ کچن کی جو ہے وہ فنشنگ کروا سکتے ہیں اس میں بھی پورے اوورال ویلہ میں فور سیلنگ آپ کو خوبصورت دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ ہے جی اس کی باہر کی ایک کوریڈور کی سپیس جہاں پہ آپ کا واشنگ ایریہ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ پیچھے آ جاتا ہے یہ درہ آپ چیک کروا دیں ویلہ کا لیوٹ پلان بڑا خوبصورت ہے ٹھیک ہے نیچے ایک کمرہ دیا گیا ہے اچھا یہ ٹوٹل تھری بیڈ روم کا ویلہ ہے اوپر دو رومز ہیں فرس فلور پہ جی اس کا گراؤن فلور کا فرسٹ بیڈ روم اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائل کا کام ہوا ہو ہے دروازوں کا کام ہوا ہو ہے یہ اس کا واشنگ ہے واشنگ آپ چیک کروا دیں واشنگ میں سینٹری انسٹولڈ ہے کموڈ وغیرہ ساری چیزیں انسٹولڈ ہے ٹائل کا کام ہوا ہو ہے یہاں پہ آپ اپنے روم کی وارٹ روم جو انسٹول کریں گے وہ کام آپ نے خود کروانا ہے ایسٹیز یہ بلا آپ کو مل جائے گا ایسٹیز ہم یہ ویلا آپ کو سیل اٹھ کر دیں گے اچھا یہ ایک سیڈیوں کے نیچے آپ کا جو ہے وہ کامن واشنگ آ جاتا ہے موسری یہاں پہ لوگوں نے سٹور روم بھی بنایا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے واشنگ بنایا ہے وان ٹونٹی فائل سکیل یارڈ ویلا میں ابھی ہم اپنے اوپر فرس فلور پہ چلتے ہیں یہ اس کا سٹیر کیس ہے سٹیر کیس میں بھی آپ کا ایلومینیوم کا کام دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سٹیرز بھی جو اڑا خوبصورت ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ویلا کا نائنٹی فائی پرسنٹ جائنا وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے اوپر فرس فلور پہ اوپر آگئے ہیں فرس فلور پہ یہ جیسے ہم آتے ہیں ایک سٹور روم آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اوپر بھی فرس فلور پہ ایک ہیوز قسم کا آپ کو ٹی وی لونج دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے جی اوپر فرس فلور کا اس کا ٹی وی لونج اور فور سیلنگ آپ چیک کریں کتنی خوبصورت طریقے سے فور سیلنگ کی گئی ہے ایلومینیوم کا کام کمپلیٹ ہے یہ ایلیڈی وول آپ ریڈی کروا سکتے ہیں یہ ایلیڈی وول آپ اپنی ماردی سے جیسے چاہیں بعد میں فنش کروا سکتے ہیں یہ والا ایریا آپ کا اوپر جو سٹیر کا ایریا ہے اوپر چھت پہ جانے کے لیے یہاں سے ٹی وی لونج ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ تھری بیڈروم کی پلاننگ کا ویلا ہے اچھا یہ اس کا یہ ہے سیکنڈ بیڈروم اوپر فرس فلور پہ دو بیڈروم اوپر دیئے گئے ہیں اور ایک ٹی وی لونج دیا گیا ہے یہ اوپر فرس فلور پہ اس کا سیکنڈ بیڈروم آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے روم کا سائز بہت اچھا ہے ٹائلز جو ہے نا بہترین آپ کو لگا کے دے دی گئی ہے یہ اس کا واش روم ہے واش روم میں بھی جو ہے ٹائلز اگرہ کا اور سینلٹی کا کام سارا کمپلیٹ ہے اچھا یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم تھا ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈروم میں یہ ہے جی اس کا تھرڈ بیڈروم جو کہ میرے لیف سائٹ پہ ہے یہ آپ چیک کریں اس کا بھی سائز روم کا جوانا بہت اچھا ہے وینڈوز جوانا وہ یہاں پہ الومینیوم کا کام کمپلیٹ ہے وینڈوز کا کام کمپلیٹ ہے یہ اس کا اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم بھی آپ دکھا دیں فور سیلنگ بڑی خوبصورت اور بہترین طریقے سے کی گئی ہے اچھا یہ تھرڈ بیڈروم کے بعد یہ والا ایریا آپ کو اوپر ایک جو ہے وہ ڈھٹی کچن کا مل جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ اوپر کے فلور پہ بھی آپ کچن ریڈی کروا سکتے ہیں فور سیلنگ کر کے دی گئی ہے یہاں پہ آپ اپنے ماردی کی کیابنٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کیچن کو آپ جو ہے وہ ریڈی کروا سکتے ہیں سب سے لاس میں آجیں جی اس ویلا کی سب سے خوبصورت لوکیشن اس کا ٹیرس ہے یہ ہے جی اس ویلا کا ٹیرس اور اس ٹیرس سے جو آپ کو ویو دیکھنے کو ملتا ہے نا سامنے دکھائیں سر ویو چیک کروائیں آپ مارے ناظرین کو یہ سامنے اس طرف جو ہے وہ اس طرف آپ دیکھیں گے یہ سامنے مری پوائنٹ آپ کو یہاں سے نظر آتا ہے یہ اوپر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے پہاڑی پہ اس سائٹ پہ یہ سارا یہ مری پوائنٹ ہے اور سامنے آپ کو مسجد کا ویو بھی مل جاتا ہے سامنے اس ویلا میں ہمارا جو ہے وہ ایک درخت لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسجد کا ویو یہاں سے تھوڑا سا کیپچر کرنا وہ مشکل ہو رہا ہے لیکن اس درخت کو آپ اپنی ماردیس جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں ختم بھی کروا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو ویو یہاں سے آپ کا اوپن ہو جائے گا سامنے مسجد ہے تو پھر مسجد کا ویو یہاں سے بہت زبردست آئے گا اور یہ سامنے آپ کو پارک بنا کے دیا جائے گا سارا ریڈی کر کے دیا جائے گا پارک اچھا یہ اس کا ٹیرس کا ایریہ تھا یہاں پہ ماشاءاللہ سے اس ٹائم پہ شام کا ٹائم ہے بڑا بہترین جو ہے نا وہ انوائرمنٹ ہے اچھا یہ میں نے آپ کو ایک ٹور کروا دیا ہے جو کہ یہ ویلا ہمارے پاس فور سیل مجود ہے پیسن الیون بی کا وان ٹونٹی فائیو سکری یارڈ کا ویلا تری بیٹڈروم کی پلاننگ کے ساتھ ویلا میں سارا کام کمپلیٹ ہے فور سیلنگ کا کام کمپلیٹ ہے اور دروازوں کا کام کمپلیٹ ہے ٹائل کا کام کمپلیٹ ہے صرف آپ نے اس ویلا کو پچیز کرنے کے بعد اس میں فائنل کلر کا جو ہے وہ کام کروانا ہے آپ نے اپنی مارضی سے اس کے بعد جن رومز میں وارڈروبز نہیں بنے ہوئے وہ وارڈروبز آپ نے بنانی ہے کچن کا کام کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ویلا آپ کے لئے ریڈی ہے فور لیونگ تو جی یہ تھا اس ویلا کا ایک ہمارا ٹور اگر آپ کو یہ ویلا لینا ہے پچیز کرنا ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جیسے ناظرین ابھی میں آ چکا ہوں اس ویلا کی چھت کے اوپر روف کے اوپر اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت ویو جو آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کو ہر ویلا سے نظر نہیں آتا ہے یہ چیک کریں اس ویلا پر اتنی زبردست ہوا چل رہی ہے اور اس چھت کے اوپر بیٹھ کے بار بی کیوں کیا ہو نہ آیا ہے کیا بات ہے اور ویو چیک کریں یہاں پر دیکھیں سامنے آپ کو مری ویو پوائنٹ نظر آتا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بیری ایٹ آن میں رہتے ہیں یا جو لوگ آتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے ان کو پتا ہے کہ مری ویو کس چیز کا نام ہے بھائی صاحب مری ویو پوائنٹ سامنے پاڑی پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے اور اس سائیڈ پہ سارا یہ جو آپ کو ہائٹی ڈیر یہ نظر آ رہا ہے اوپر یہ سارے پریسنڈ الیون کے اوپر ویلاز ہیں تو ویو بڑا زبردست یہ سے بانتا ہے سامنے ماشاءاللہ سے سب سے خوبصورت بھی ہو تو بھائی صاحب اس کی جو سامنے مسجد ہے نا مسجد کا آتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس ویلا کے سامنے مسجد ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ مسجد کے بلکل سامنے اپنی پروپرٹی لینا بھی پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بلکل جو ہے نا وہ سامنے وہ پرائیویسی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن یہ مسجد کا جو فرنٹ ہے نا وہ اس سائیڈ پہ نہیں ہے یہ جو ویلا کا فرنٹ ہے نا اس سائیڈ پہ اس کی مسجد کی بیک سائیڈ لگتی ٹھیک ہے اس کا جو فرنٹ ہے نا وہ اس سائیڈ پہ ہے جو اس کے سامنے اپوزیٹ سٹریٹ ہے مسجد کی اس سائیڈ پہ اس کا فرنٹ ہے تو اس لیے اس ویلا کی آپ کو آپ کی پرائیویسی بلکل بھی مسجد کی وجہ سے ڈسٹرپ نہیں ہوتی ہے ایون کہ آپ کو اس کا پلس پوائنٹ ہے مسجد کا کہ اس کا ویو آپ کو بڑا خوبصورت ملتا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر دیکھیں بڑی اوپن سپیس ہے آپ کے ویلا کے سامنے سٹریٹ ہے پھر سٹریٹ کے آگے مسجد کی بڑی سپیس ہے اس کے بعد پھر مسجد ہے تو یہ جی اس کا چاہت سے ویو ہے ماشاءاللہ سے اور اوورال یہ سٹریٹ جو ہے نا یہ باد ہے اس کے سامنے جو پوری ویلاز بنے ہوئے یہ ساری یہاں پر فیملیز رہ رہی ہیں تو ویو ناظرین آپ کے سامنے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اور چھت کے اوپر سب سے مین بات کے مربل بھی آپ کو لگا کے دے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو جب آپ آئیں تو آپ کو اتنا خرچہ نہ کرنا پڑے